بسم اللہ الرحمن الرحیم فاروق صاحب کی طرف سے دی گئی ہے جو کہ ایک ایڈوائزری کور کمیٹی کا ممبر ہے اور اس کمیٹی کا بھی حصہ تھے جنہوں نے جا کے سی او صاحب سے ملاقات کی جب یہ کمیٹی گئی تو اس کے بعد ایک خاموشی آگئی تھی اور کل ہی کمیٹی کے جو افیشل ترجمان ہے انہوں نے کہا کہ جب کوئی خبر آئے گی تو ہم دے دیں گے لیکن کمیٹی کے اپنے ہی ممبر نے بہت بڑی خبر بریک کر دی ہے کہ جب سی او صاحب سے جا کے کمیٹی کے ہیڈ کمر صاحب نے بات کی تو انہوں نے پروڈک بیس کمپنی کے حوالے سے بات کی کہ کوئی ایسی کمپنی لانچ کی جائے تو سی او صاحب نے کہا کہ دو اٹ یعنی کہ سی او صاحب نے اس پروپوزل کو اگری کر لیا پروڈک بیٹ اس لیے کیونکہ اب پاکستانی جو ہیں وہ ایم ایم کمپنی اور سپیشلی بی فور یوں متاثرین سکی اور رینکس کے ایکسپیرینس کے بعد وہ نہیں چاہتے کہ کسی ایم ایم کمپنی ان کو پیسے دے کیونکہ وہ دے ہی نہیں سکتی تو یہاں پہ پروڈک بیس کمپنی کی بات کی جاری ہے جس کا کوئی پروڈک ہو جو کہ بیچا جا سکے پھر سی او صاحب نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میری لائیبیلیٹی اتر جائے میں دینا چاہتا ہوں اور جلد جلد یہ لائیبیلیٹی اترے آپ لوگ اس کے اوپر کام کریں یعنی کہ انہوں نے کمیٹی کو کہا کے وہ لوگ اس کے اوپر کام کریں کوئی بندہ میری لائیبیلیٹی اٹھا لے تو میں شکر گزار ہوں گا کمر صاحب نے اس پر بہت کام کیا ہے جب کام مکمل ہو جائے گا پورا تو وہ اپ ڈیٹ کریں گے لیکن انہوں نے ایک ٹریلر جو ہے پہلے ہی بتا دیا یہ جو خبر ہے کہ ایک پروڈک بیس کمپنی کے اوپر کام کریں تو بیسکلی سی او صاحب کے اوپر تو ایسی سی پی کا بین لگاوا ہے وہ خود تو نہیں کر سکتے تو انہوں نے کمیٹی کو کہا ہے کہ آپ لوگ کوئی ایسی کمپنی لے کے آئیں جو کہ میری لائیبیلیٹی اٹھا لیں اب یہاں پہ جو بڑی خبر ہے جو کہ اصلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کمیٹی کے جو ممبران ہیں جو کہ لیڈرز نیٹورکنگ کے ہیں انہوں نے چودہ دنوں کے اندر وہ کمپنی ڈھونڈ بھی لیا ہے مطلب یہاں پہ سب سے بڑی ایک زبردست خبر آپ کو مل گئی کہ وہ لوگ اتنے زبردست ہیں کہ انہوں نے چودہ دن کے اندر ایک ایسی کمپنی بھی ڈھونڈ لیا ہے جو کمپنی ایک شخص جس کے اوپر ہزار نہیں لاکھ نہیں کروڑ نہیں گورمنٹ کے مطابق تو وہ عربوں کی فگر ہے اور اس کی لائیبیلیٹی وہ اٹھا لے گی تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کمر صاحب کی طرف سے چودہی خالفہ رکس نے کہا ہے کہ وہ لیگل ہے پاکستان میں ریگولیٹڈ ہے انہوں نے ان کا پیپر ورک دیکھا ہے یہ پروڈک بیس ہے یعنی کہ یہ ایمل ایم نہیں ہے اور بغیر بی فور یو متاثرین سے اور پیسے لیے بی فور یو کے تمام ارکان کو ایکومڈیٹ کرے گی تمام ارکان کو ایکومڈیٹ یعنی ایکومڈیٹ اور گوڈ نیوز تو آپ یہ جملہ بہت سنتے ہیں کمپنی میں تو دوبارہ ایک دفعہ ہم سن لیتے ہیں کہ وہ ایکومڈیٹ کرے گی اور صرف دو یا چار دنوں میں کمر صاحب جو ہیں جو کمیٹی کے ہیڈ ہیں وہ اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس کے اندر اس کمپنی کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے یعنی کہ ان نیٹورک لیڈرز جو ہیں جو کہ اپنی فیلڈ میں بڑے اچھے ہوں گے بولنے میں یعنی کہ انہوں نے دو ہفتے کے اندر ایک ایسی کمپنی ڈھون لیا جو کہ اربو روپے کیس کا فیصلہ آئے بغیر یعنی کہ ان کو اس سے بھی نہیں ہے کہ اگر سی او صاحب کیس ہار گئے تو وہ اربو روپے کہاں سے آئے گا لیکن وہ ایکومڈیشن دینے کو تیار ہو گئے ہیں پھر چودری خالد فاروق صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے سوچا کہ میں اشارہ آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں کمر صاحب نے اتنا بڑا کام کیا ہے اور ایک ریجسٹرڈ اور پروڈک بیس کمپنی لے آئے ہیں جو کہ مکمل لائیبیلٹی اٹھائے گی اور آپ لوگوں کو خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی تو خوشیاں تو یہاں پہ کافی بی فور یو کے اندر لیڈرز دیتے رہتے ہیں لیکن اس دفعہ جو ایک زبردست چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایم او یو بھی اس کا جی کہا جا رہا ہے کہ انقریب سائن ہوگا یعنی کہ وہ جو بھی ورکنگ ہے وہ آخری سٹیجز کے اوپر ہے یہ سارا کچھ چودہ دنوں کے اندر ہو گیا ہے کہ ان کو کمپنی بھی مل گئی ایم او یو کی بھی تیاریاں ہو گئی وہ اربور پہ لائیبیلٹی بھی اٹھا لے گی وہ پاکستانی کمپنی ہے اور اگر ہم لوگ ماضی دیکھیں تو اختر ٹریڈرز جو ہیں وہ ایک کمپنی پاکستانیوں کو بتائی گئی تھی کہ جی یہ ایم ایل ایم نہیں ہے یہ پروڈک بیس ہے ان کی ٹریول ایجنسیز ہیں یہ کنسٹرکشن کا کام بھی شاید کرتے تھے اور یہ لائیبیلٹی اٹھا لیں گے اور آخر میں وہ لوگ بھی سائٹ پہ ہو گئے تو اس کے اوپر کافی زیادہ ایک خوشی کا محول تو بن جائے گا لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی کمپنی آ جائے جو کہ اتنا زیادہ پاکستانیوں کو پیسے دے دے تو ماضی تو ہمارے سامنے ہیں ماضی میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا شاید دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہوگا لیکن اگر ہو جاتا ہے تو اس سے اچھی خبر تو کوئی ہے ہی نہیں اب دیکھ رہا ہے یہ ہے کہ کمیٹی کے جو اپنے ترجمان ہیں وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں بہت بہت شکریہ